اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج عمران ریاض خان کے اہم ترین کیس کی سمات لگی ہوئی تھی آج اس سمات میں ایک ڈرامائی موڑ آیا عمران ریاض خان کے والد کو ایک کال آتی ہے یہ ایسی کال ہے جس کو خود وہ کنفرم نہیں کر پا رہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ سور سے آئی ہے اور اس میں اگر بات جو کی گئی ہے کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے کیا ہوا میں آپ کو پہلے یہ سنواتا ہوں یہ ذرا سنیں نہیں ہمیں جس وقت عدالت میں ہم آج پہنچے ہیں عدالت میں جو کیس ہم نے جن لائنز پر آرہو کرنا تھا وہ ڈیفرنٹ تھیں جو عدالت سے ہم نے سمیشنز رکھنی تھی وہ ڈیفرنٹ لائنز پر تھیں لیکن عمران ریاض خان کے والد کو عدالت میں بیٹھے ایک انتہائی اہم کوال کوئی موصول ہوئی ہے جس کی ہم کچھ فردر ویریفیکیشنز کر لیں جس کے لیے عدالت سے آئی جی صاحب نے صدا کی ہے کہ وہ ایک بہت ممکنہ طور پر بہت اچھی خبر جو ہے وہ اب ریل انفرمیشن جس سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی واضح اطلاعات اور واضح جو ہے وہ ایسے شباہیت سامنے آگئے جس سے اب ہم تقریباً اینڈ پر پہنچ گئے ہیں جس کے لیے ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ ایک گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر سکیں اس کی ویریفیکیشن کر سکیں کہ جو باتیں ہم سے جب ہم عدالت میں پہنچے ہیں اور ہم نے آج مختلف طریقے سے کیس آتو کرنا تھا لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ ایک مرتبہ بٹھائیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد پھر جو ہے وہ ہم عدالت میں مزید اپنی صدا رکھیں لیکن آئی جی صاحب کو عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا واضح طور پر جی ناظرین اکرام آپ نے سن لیا کہ آج آرگیومنٹس ہونے تھے آج کیس میں دلائل دیے جانے تھے کہ کیا ہو رہا ہے سوال و جواب ہونا تھا لیکن پہلے کال آ جاتی ہے عمران ریاض خان کے والد کو اور اس کے بعد آئی جی پنجاب بھی کہتا ہے کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں بڑے ٹھوس اطلاعات مل رہی ہیں اس کے بعد پھر وہ دو ہفتے کی تاریخ مانگتے ہیں تو تیرہ سپٹمبر تک ان کو دوبارہ تاریخ دے دی گئی ہے اب اگلا ایک اور ہفتہ قوم انتظار کر رہی ہے اب ناظرین اکرام عمران ریاض خان کے جو وکیل ہے میاں علی اشفاق اس پر عمران ریاض خان بہت اطبار کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے ان کے اپنے زبانی ہم نے سنا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے اس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے کہ یہ ہمیشہ میرا مقدمہ لڑے گا اور میں اس کو کبھی فیس بھی نہیں دوں گا بلکہ شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا تو ظاہر ہے کہ عمران ریاض خان تو میرا سب کو یہی جواب ہوتا ہے کہ جب تک عمران ریاض خان اللہ خیر کرے وہ واپس آنا جائیں اگر وہ خود کوئی اطراز اٹھاتے ہیں کہ سارے پروسس میں کچھ غلط ہوا مس ہینڈلنگ ہوئی تھی تب تک لوگوں کا شک کرنا نہیں بنتا مجھے اطراز ہو سکتا ہے اس سے آپ کو اطراز ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اغواہ کنوں نے کیا سب کو پتا ہے کنوں نے رکھا ہوا ہے یہ بھی پتا ہے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی مطلب راؤنڈ اینڈ راؤنڈ باتیں کیوں ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ عمران ریاض خان اگر ان پر اطبار کرتے ہیں تو نا اطبار کرنے کا ہمارے پاس تو ذاتی طور پر کوئی ریزن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اطبار خود کرتے ہیں ناظرین اکرام ذرا آئی جی پنجاب کی حرکتیں دیکھیں ان کا ایٹیچوڈ دیکھیں اور ان کے چہرے پہ گھومانڈ اور غرور ذرا ملاحظہ کریں یہ ذرا دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ان کی گفتگو کا انداز اور ان کی شکل پر غور کریں غرور اور تکبر ہے جیسے یہ کسی کو جواب دے نہیں ہے یہ مالک بنے بیٹے ہیں جیسے پورے ملک کے اس طرح ان کے چہرے سے کچھ تاثرات نظر آتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے گھٹیا کردار آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یا یا خان جیسے گھنونے کردار بھی آئے لیکن یہ شخص بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے پچھلے سولہ ماہ میں پاکستانی عوام کے خلاف ہونے والی تقریبا ہر سازش کا یہ سب سے مین کردار رہا ہے پاکستانی عوام کو مارنا چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرنا ظلم جبر زیادتی قتل و غارت ہر چیز کا یہ مین کردار رہا ہے ایک دن انشاءاللہ تحقیقات ہوں گی ایک دن انشاءاللہ یہ انصاف کے کٹہرے میں آئے گا ایک دن اس ملک میں ایسی حکومت ہوگی جو جب اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی یہ اپنے جرائم کا جواب دے ہوگا انشاءاللہ تب جو ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو بچانے بھی نہیں آسکیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ اس ملک میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا اب ناظرین اکرام عمران خان نے صدا کی ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سن رہی ہے کہ یہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے اس حوالے سے بھی بڑک تمہاری آمیر فاروق نے کہ میں آرڈر جاری کروں گا کیونکہ وہ اب کسی سزائی آفتہ جرم میں قیدی تو ہیں نہیں وہ تو ویسے ہی پکڑے ہوئے ہیں اور گرفتار ہیں ایسے میں اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ملزموں کو اڈیالہ جیل سے لائے جاتا ہے یعنی اسلامباد کی جورسڈکشن میں کوئی بھی اگر جرم ہوا ہے اور اس کا کوئی ملزم ہے تو وہ اڈیالہ جیل جاتا ہے یہ تیہ شدہ بات ہے اٹک جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے تو اس حوالے سے اب پتہ نہیں آمیر فاروق صاحب آرڈر جاری کریں گے نہیں کریں گے کب کریں گے کتنے دنوں کے بعد کریں گے عمران خان کی جو زمانتیں خارج ہوئی تھی اس کے سنگل بینچ کے معاملے میں آمیر فاروق نے کہا کہ جو ڈیویجنل بینچ میں معاملہ لگا ہے سارا ریکارڈ منگوا لیتے ہیں اور ساروں کا فیصلہ اکٹھا کرتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے اس میں بھی کوئی ٹول مٹول سے کام لیں گے پھر کوئی لمبی تاریخ آ جانی ہے یا کچھ بھی کیا جانا ہے ناظرین اکرام آج میں یوم دفاع کی مناسبت سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اس وطن کا دفاع ان شہیدوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کے خون بہا کے ہمیشہ دشمن کو یہ بتایا کہ ہم بہادر ہیں بزدل نہیں ہیں اس ملک کا دفاع ان غازیوں نے بھی کیا جو زخمی بھی ہوئے جو بہادری سے لڑے بھی اگر زخمی نہیں ہوئے تو انہوں نے حمد اور جورت دکھائی فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اس ملک کا دفاع کیا لیکن ناظرین اکرام اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے اب جس محاذ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس سارا محاذ اب سویلین کے ہاتھ میں ہے ہمیں ان شہداء اور غازیوں سے وعدہ کرنا ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں نے اندرونی اور بینونی سازش کر کے غداری کر کے جس طرح سے ایک امپورٹڈ رجیم مسلط کی اور جس طرح سے اس ملک کو تباہ کیا ہے اس کے خلاف خون کے آخری قطرے تک ہم نے جدو جہد جاری رکھنی ہے یہ آج آپ دوبارہ سے عظم کریں اپنے ساتھ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائے یہ حل نہیں ہے مسائل کا بلکہ اس سے مسائل بڑھیں گے ناظرین اکرام عمران خان نے آپ کو پچھلے سال کے شروع میں بتا دیا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا کہ جو تباہی آ رہی ہے عام عوام برداشت نہیں کر سکیں گے یہ معیشت تباہ کر دیں گے اخلاقیات تباہ کر دیں گے قانون تباہ کر دیں گے یہاں جنگل کا قانون ہوگا کیا عمران خان نے بار بار یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہوگی جنگل کا قانون ہوگا اور اب وہ ہو نہیں گیا عدالتوں کی کوئی بات نہیں مان رہا پرویز الہی کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ اسی طرح پھر سے دوبارہ میٹھی گولیاں دینا شروع ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک جا جیسے ہیں بابر ستار انہوں نے سوال کیا ہے اسلامباد کی انتظامیاں سے کہ یہ آپ بتائیں کہ تھری ایمپیو کے جو آرڈرز آپ استعمال کر کے پکڑ دکڑ کر رہے ہیں یہ کس قانون اور آئین کا استعمال کر کے آپ کر رہے ہیں آپ کو کیسے یہ حق کا حاصل ہے اور اب آپ نے اگلی سماعت تک کسی کے خلاف بھی یہ آرڈر جاری نہیں کرنے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے کیونکہ ہائی کورٹ سے اگر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے لئے اسلامباد کی حدود میں کسی کو اس طرح سے تھری ایمپیو وغیرہ لگا کے گرفتار کرنا ممکن نہیں رہے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس طرف معاملات جاتے ہیں دوسری جانب جو پرویز الہی کا معاملہ چل رہا ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ پر ہے کہ وہ عدالتوں کی عزت بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے دیکھیں جس طرح سے عدالتوں کے حکم کو ہوا میں اڑایا گیا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی پرویز مشرف نے بھی ججز کو نکال کے پی سی او کے تحت حلف دلوایا تھا زور زبردستی فیصلے وہ بھی نہیں کروا سکے تھے اس لئے پرویز الہی کو دوہزر ساتھ میں امرجنسی لگانی پڑی کیونکہ وہ جو چاہتے تھے زبردستی فیصلے کروانا وہ نہیں کروا پا رہے تھے عدالتوں پر ایسا زوال ناظرین اکرام کبھی نہیں آیا مارشلہ کے دوران بھی بہت کم اس قدر عدالتوں میں انکروچمنٹ ہوئی ہے اور آج ایک اور بات درست ثابت ہوتی ہے اور یہاں مجھے کم از کم تسلیم کرنا پڑے گا کہ امران خان واقعی بڑا ذہین اور بڑی سوچ کا مالک ہے وہ ریڈر ریڈ بڑا زبردست کرتے ہیں امران خان نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرو ڈیموکریسی جرنل ہے اور یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے آپ جنرل باجوہ کی اگر چھ سال دیکھیں تو ہر طرح کی پولٹیکل منپولیشن کر کے منوورنگ کرنے کے باوجود بھی جب کسی عدالت سے فیصلہ آیا بیک ڈور پہ کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں جب کسی عدالت سے حکم آیا وہ فیور میں آیا خلاف آیا اس کو تسلیم کیا گیا یہاں تک کہ جب آرٹیکل سکسی تھیری کا فیصلہ دیا سبریم کورٹ نے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی ہوئی کیونکہ لوٹائزم کو روکا گیا تو بظاہر یہ فیصلہ خلاف تھا لیکن تسلیم کیا گیا جب تحریک انصاف کے سولہ لوگوں نے پنجاب کے ایم پی اے کے الیکشن جیتے تو اس کو بھی تسلیم کیا گیا برخلاف اس کے آپ کراچی کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں جائیں جو موجودہ دور میں ہوئے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کا میئر زبردستی بنوایا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا ڈرا کے دھمکا کے پکڑ کے تشدد کر کے تو ایک بہت بڑا فرق ہے تو ایک ریڈنگ عمران خان کی درست ثابت ہوئی ہے کہ وہ اپنے عزائم میں جیسا بھی تھا جس طرح بھی تھا ظلم کیا جبر کیا لیکن جب عدالت سے حکم آیا فار ایک زمپل شہباز گل یہ کتنی مدرب ان پہ کتنی سختی ہوئی مارا گیا لیکن جب ایک بار عدالت نے چھوڑ دیا پھر نہیں پکڑا گیا آج کیا ہو رہا ہے دو بار کا ایکس پی ایم اس کو ایک عدالت چھوڑ دیتی ہے دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں دوسرے میں چھوڑتی ہے تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں تمام سینیٹرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سابق ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ ہو رہا ہے تو ڈیفرنس دیکھیں آپ کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی اس بندے کی آنکھوں میں اتنی حیات تھی میری ان کے بارے میں کیا رائے ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے لیکن انہوں نے عدالتی حکم کی تظلیل نہیں کی ایک دفعہ بھی نہیں کی نواز شریف کو بچانے کی بھی انہوں نے کوشش کی سبریم کورٹ کے جج ڈٹ گئے جب سزا ہوئی نواز شریف کو تو تسلیم کیا جنرل باجوہ نے وہ فیصلہ بعد میں نواز شریف سے بے شک انہوں نے معافی مانگی کہ میں تو آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا لیکن ججز آپ کے خلاف ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں جنرل باجوہ نے خود بتایا بھی کہ ججز خلاف تھے ججز کا نواز شریف سے ذاتی مسئلہ تھا تو آپ دیکھ لیں صورتحال تب کی اور اب کی اب کسی عدالت کو مانا نہیں جا رہا کوئی آئین کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے منپولیشن کر کے بھی اس بندے نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ادم اعتماد کا سہارہ لیا آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ جی نہیں کرانے الیکشن نوے روز میں جاؤ جو اکھار سکتے اکھار لو تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے ٹاپ پہ بیٹھے بندے کی سوچ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جس کا آج ہمیں بہت زیادہ ڈیفرنس دکھائی دیتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا